چیف جسس قاضی فائز عیسہ نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسجر ایک کیس آج ہی نمٹانے کا اندیا دے دیا سماعت کے آغاز میں کہا ہے کہ انہوں نے ایک با خود کیس سے الگ ہونے کا ارادہ کیا تھا تاہم جب دیکھا کہ اس کا اثر موجودہ اور آنے والے چیف جسس صاحبان اور سینئے ججز فر ہوگا تو فل کورٹ سماعت کا فیصلہ کیا چیف جسس نے یہ بھی واضح کیا کہ کچھ لوگوں کی نظر میں اس قانون نے چیف جسس اور پالوان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے دیگر کیسز کے متاثر ہونے کے باعث طویل عرصے تک سماعت جاری نہیں رکھ سکتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے سپریم کورٹ این پریکٹس ان پروسجر ایکٹ کیس کی سماعت آج ہی نمٹانے کا اندیا دے دیا اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور ان کے دو سینئے ججز سے ہوتا ہے ایک طرف چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ان کو اگر کم نہیں تو محدود کیا جا رہا ہے ایک طرف سے اختیاروں کو باٹا جا رہا ہے سینئے ججز میں پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہی بات ان ججز پر بھی ہوگی جو مستقبل میں چیف جسٹس اور ان کے سینئے ججز ہوں گے ہم نے سوچا تھا کہ شاید میس بینٹ کا حصانہ بنو پھر جب ہم نے دیکھا تو سب ہی تقریباً بہت سارے ججز متاثر ہوں گے تقریباً رہے کوئی کونسی ججز رہیں گے تو دیتر ہے تمام ساتھی ہی سنیں یہ کیس کو ایک حد تک یو جسٹس کے اختیارات اور پارلیمنٹ کا اختیارات آمنے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ آگ کھڑے ہوں ہم میں سے کچھ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی بات ہے انواعی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنوں ایک بحث کرتے چلے جائیں اگر آپ تیزہ تیزہ باتیں کریں کیس کے مطالب اور کیونکہ یہ آج کیس ہماری کوشش کے اختتام کرنے کیونکہ خود ان کو ایک کیس لے کر بیٹھ جائے گی تو آپ کو پتا ہے پہلے ہمارے پاس کتنے مقدمے ہیں وہ باتے جائیں جسٹس جمال مندخیل نے وکیل درخواست گزار کے سامنے دو اہم سوالات رکھ دیئے کہا بتائیں کیا پارلیمنٹ یہ ایکٹ بنانے کا اختیار رکھتی ہے یہ بھی اس تفسار کیا کہ بتائیں پریکٹیس اینڈ پروسریجر ایکٹ آئین کی کونسے شخص سے متصادم ہے دو باتیں بتانی ہیں جسٹس جیرہ صاحب نے اپنی ہے کہ یہ کمپیٹنس ہے پارلیمنٹ کا کہ یہ ایکٹ بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے آپ کے پٹیشن میں there is no ground in this کوئی اپنے گرانڈ نہیں لیا ہے یعنی آپ کمپیٹنس تو مان رہے ہیں آپ کے پٹیشن سے ہی زیادر لکھ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ is against the provisions of the constitution سمپل سی بات ہے یہ بتا دیں کہ یہ فلاب شخص سے کنفرٹ کروی ہے that's all